اے جناب گڑے آج کسی کہنے کے لئے بڑے بڑے نظر آنے میں بڑے بڑے جناب پلانے جناب بڑے بڑے تو ہم میڈیا کے بھی بیٹھے ہیں حضرت مولانا اکتوستان خان نیازی مجاہدہ محلت مجاہدہ ختم لبوبت مجاہدہ نامر سے رسالت او اسلام دا شیر اسلام دا جڑا اسلام دے جڑے پیدا کی دن ہونا چو ایک جڑا اسلام دا رجال حضرت جناب مولانا اکتوستان خان نیازی زیادہ آج بکلا لیا زیادہ کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جناب بزارت مذہبی عور دیتا ہوں کہ مولانا نے کہنا جناب کیا لئے بڑا کمال ہے فرمایا ابن ازیاد بننے سے پیدا جزید کی بیعت ضروری ہے فرمایا ابن ازیاد بننے سے پیدا کی بیعت بڑنا چاہتا کہ بیعت بننے چاہتا ہوں کہ میں حسین یہاں جب روح سے کہتا ہوا کہ البید یا حسینہ ہاں انہوں نے سکے ٹر نہیں اور اسلام جڑے پیدا کرتا اسلام کی جو میں دفاع پاکستان گزریا اور پاکستان کو بڑے بڑے ہتھیار شاہین حکم عبدالی جناب خالے تینک لیکن سالییں جیتاں ہیں انہوں چلانے واسطے بھی غیرہ خالد بن بلید آرہی کہیں گے ایک بیٹھے 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 بھی جب پہنے ایک کافر کی موت سے بھی لرستہ ہو جس کا دن انہوں نے کسی چلانے جنہوں کشمیر بھی دیتا انہوں نے کہا اسرائیل کو تسریم کرنا چاہیے کے نہیں میں نے کہا اسرائیل کو تسریم نہیں کرنا چاہیے بندکہ اسرائیل کی جناب مرمت کرنے چاہیے اور اسرائیل کی مرمت کرنے کیسے چاہیے جیسے صلاحہ دین اجوبی نے کیا جیسے یہودیوں اور اسرائیل کی مرمت صلاحہ دین اجوبی نے کی ہے اور جیسے نصف بن تسریم نے کی ہے اور جیسے محمود غضبی نے ہندو کی مرمت کی ہے ایسے کرنی چاہیے اور کبھی بھیگ سے کبھی سلطنتیں نہیں ملتی بھائی یہ بات کہتا ہے نہیں کوئی افراد کے لیچے کہ بیمار کا ہاتھ آ جائے تخت جمعوں کے یہ بات کہتا ہے کہ تُن کی بیٹھا بیٹھے بیٹھے دار بیٹھے بیٹھے ترکویا کے آ جائے گا لاؤنی تو اٹھا کشبیر کسی نیل ہو اور ناکہ نیل گرہ تیر کو باقی نامی کھوکی رہے جائے گے پھر نیل کا طریقہ کیے کہنا در آمی تر دستا حضرت عمر بن مادی کرتا اسلام جڑے پیدا کرتا اسلام جڑے پیدا کرتا حضرت عمر بن مادی کرتا شہسی سال جی عمر جرمو کے جاپوں چھے جرمو کے جاپوں چھے کافر دیئے جینا سفا مسلمانوں دیئے چار سفا اے ہو جنگیں حضرت عمر بن مقدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اے ہو صحابیوں جنہاں نے حضور نرس کی تھی یا سال اللہ میں نابینا میں نابی نظر یا سال اللہ میں نابینا میں مدینے دی کرنیاں کچھیان کہ جناب مصطبہ دی نماز باستے دھروع آنے شکتا حضور کسی میرے گھار تشریف لیاو کہ جتے کسی نماز عدا نفت عدا فرماؤگے میں اس کو مسلح بڑھانا ہوں ساری زندگی اُتھے نماز عدا کرتا ہے اللہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عبداللہ بن مقدوم دکھا رہے تشریف لے کے آئے اور وہ رہے اُتھے نفت عدا کیتے اگر آتھا سنگے حضور جرموک تھا موقع آیا نا کہ حضرت عبداللہ بن مقدوم آگیا آگیا اس کی تھی جناب صحابہ نو کیا پہ مینوں نے ناڑھا ہے چلے جرموکے سننے ہا مسلمانہ نے بڑھانی لوڑ پہتے دو آدم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے نزدہ آشکر حضرت عبداللہ امی وقتوم فرماڈ لگے بھئی میں نہیں لیا چلو صحابہ نے کیا جناب اسی جنگ لڑھا گئی ہے تو انہوں سے بھا لگے اسی جناب ناوی نے جانے رہے کہ ہو سکتا جنگ دا کوئی حکمت اپنی جتا اگے جانا پہوے پچھے جانا پہوے جائے لڑھا پہوے ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے کیا ہو سکتا جسی ہے کہ ایک شیطان بھائی ہو جاؤ لیکن میں تا نبینا میں تا نسل نہیں سکتا جھنڈا میلوں پڑھا لنا میں توڑا جھنڈا نہیں لگر دیں گا میں تا رہا ہاں اشناب میں ایک لڑے پیدا کرتا اور حضرت عبداللہ ایوبان ساری انہوں سے ساری زندگی باستے عزازیں ایڈے جناب جنبار کے بیادہ درنا نہیں نہیں اسی اپنی جگہ کے بڑا کم کر رہے ہیں میں کہا کس ہوئے حسین نالو زیادہ تو مدینہ کم کر رہا تھا ہاں جی تو عبداللہ کے انہوں میں مکتوم نالو زیادہ کم کر رہا تھا تو اب ایوبان ساری نالو زیادہ کم کر رہا تھا حضرت عبداللہ حضور نے پہلے دن کیاو فرمایا مدینہ دن پہلی رات کیاو فرمایا اور ساری زندگی ہوتھے آئی پیٹھے رہے دے کر کے کہ میرے آپا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم نالو ایوبان ساری دروازہ رکھی حضور نے مہارت چھڑ گیا جاکہ ایوبان ساری دروازہ رکھ گئی اور ساری زندگی بیٹھے رہے دے حضور کی سواری آتے رکھی لیکن حضور نے فرمایا اگر آپ نشکر قسطنطنیوں کے کھڑھائی کرے گا اور حضور فقہ کرے گا حضور جنرک کی بشارتیں حضرت عبداللہ حضور انساری اسی سال کی عمرت جناب قسطنطنیوں کے دروازے آکھ پہنچے اور اگر اسطنبول جاندے ہیں جنرکی جاندے ہیں کہ قسطنطنیوں کے دروازے ہوتے ہیں وہ ایوبان ساری دی کبریں مذبان رسول دی کبریں یہ شہادت کرے ہوئے اس وقت میں قدم لکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونہ یعنی ایڈی ایسان مسلمانی میں بھی یا جناب چار رنگیں پڑھ کے پالو جناب اٹھا کھولا کھولا پالو جناب این کرنا ہو این کرنا ہو جی اسی بھی بڑھا چلیے ہماریے اے کھولیا نہیں کھا پڑھیا کہاں کو تھیانا حضرت جناب امر بن مادی کرنے اے پہنچ جائے جنوب کے میدانے جی تو پہنچے رہے تھے اتروں ڈھونی ہو تھا بڑا بڑا سپاہ سالار لگ لیا جیڑا چار ڈھالے بڑھے جناب مطابرہ کرتا سی صحابہ کہنے اُدھا کیوں ہیکنڈ گھوڑا سی ہے ہاتھی جے بیٹھا نہ کھوڑا ہاتھ نے بڑے بڑے سپاہ سوار ہو جایا انہیں ننکاریاں نے کہاں کوئی آڈے جیڑا میرے مام مضابرہ کرے کہ کہنے شہسی سال تھی امر حضرت امر بن مادی کرتی چھاڑ مار کے پیان گائے کرتے مادی کرتا امت سلطان و امیر ازلائلہ اور ہی بڑھے مردے فقیران اے رونہ سٹھ آجے پہ ساڑھے بڑھے پہتے تاشا چٹھ دے نہیں پھر کی کرنگے پھینٹناب نماز چھریک کیے گلنگ رنگے پھینٹناب امران خان کے تکسر کرنگے جناب آیاں میں کہاں کوٹے اہدر آتے بھی دل سنوہاں عمر بن مادی کرتی چھاسی سال تھی امر ایک چھاڑ مار کے پی آئے اور اگر آتے ہیں گھوڑے تھی جناب اس پہ گھوڑے تھی دم اس جناب رونہی پہلوانتے گھوڑے تھی دم میں ہاتھیں پکڑ نہیں فرمائے آنہوں کے بعد چھاسی سال تھی دم اگر آتے ہیں گھوڑے تھی دم پھینٹناب ایک پورا سوز گھوڑے تھی دم گھوڑے تھی دمی پسیلے نکل آئے اور پہنوالتے ہی یوں نے رکابہ کچھیاں ایڈے ہڈائیاں گھوڑے تھی دم بھی نہیں پٹ سکیا اہدر آتے ہیں اے اے عمر بن مادی اس راؤن گڑے پیدا گیا تھا عمر بن مادی کرت انہوں کی تنوار تر بڑا شورہ ہو گیا رنیہ کے جان واسطے لوگوں نے کہا بھی ہمار پر اندرادی طرف تھی تلوار میں بڑی کارٹ کر دی بڑی تیز بڑی تیزی رات چل دی حضرت فالکیاظم نے پتہ لگیا تلوار مدینہ منگا دی دیکھی تلوار ایک مجاہد مجھے کے بھیجی اور جہ تو مجاہد کہنا جنگٹ جہ تو واپس آئے حضرت فالکیاظم نے پچھا سڑاؤ تلوار کیسی چلی حضرت میں خانے ٹینٹ کی کل کرنے لگا میں شاہین اور غوری کی طرف تلوار کرنے لگا میں ہاتھ اپ بارٹ اپو تھری جنہیں رنائے ہوتا کرنے لگا حضرت فالکیاظم نے پچھا ہاں پہ سڑاؤ تلوار کیسی چلی انہوں نے کرا کٹی شورت صدیر اس کے مطابق نہیں بس گزارے لیک جس طرح پاکہ تلوار آنے گی نارول کی تلواریں بلکل گزارے لیک حضرت فالکیاظم نے حضرت فالکیاظم نے مخاطر لگ دیتا کیا عمر بن مادی کرنے تلوار کی بڑے شورت سنے اپڑا ہے شورت آفا کے لیکن جناب میں تک شک کروائی اس کے در کوئی خوبی نہیں کہ حضرت عمر بن مادی کرنے جواباً حضرت فالکیاظم نے مخاطر لگیا کیا امیر المومنین عمر بن مادی کرنے تلوار بیٹی سی نارول ہاتھ نہیں سی بیجیا اسلام بڑے پیدا کرتا اسلام بڑے پیدا کرتا خالت اٹیک پڑھا رہے تھے دیرہ سے خالت ان مریضہ نہیں چاہی دی خالت نے اٹھ پڑھا رہا ہے کہ حضرت خالت بن مریض اور تاریخ کے حالوں میں اتنا بڑا جمعیات کوئی پیدا نہیں گیا حضرت خالت بن مریض نے جڑے علاقے فتح کی کے وہ دوبارہ کافروں کے زیرے لگی نہیں جا سکتا شاہد ساتھ سنہا شکار رہا ہے کہ آپ سی جمع ہویاں لیکن کافروں سے تصدق نہیں جمع سکیں کہ حضرت خالت بن مریضی شاہ نے خالت سید میں سیدو پر لانا اللہ دیت اللہ راڑی نے فتح ہے پھر انہوں نے بڑھ مفتوہ کا سکتا شاہد ساتھ